موسیقی سالے بریک کے بعد سواجات ہے سب کا ایک بار پھر سے کلاس کے اندر ڈی ایسٹی ہم پڑھیں گے بیٹا اس اس کلاس کے اندر اور مجھے بتائیے آپ ڈی ایسٹی کے اندر چپٹر نمبر 2 ہمارا کمپلیٹ ہو گیا تھا کوشن کروانے ہیں یا پھر ہمیں چپٹر 3 سٹارٹ کرنا ہے چپٹر 3 سٹارٹ کرنا ہے ٹھیک ہے چپٹر 3 لاسٹ کا پیج رہا ہے ٹھیک ہے چلی ایک منٹ رکھیں لاسٹ کا پیج نکال لیجے بھائی لاسٹ کا پیج بھی رہا ہے اور ہمیں کوشنز بھی کروانے ہیں بھائی یہ تو لاسٹ کا پیج ہے اس میں سی بی آئی سی کا کلیریفیکیشن ہے بیٹا جی ایسٹی کے اندر سی بی آئی سی جو ہے سینٹر بورڈ آف انڈائیو ٹیکس کسٹم اس کا فل فارم ہوتا ہے پتہ ہے جیسے آپ لوگوں کو اس میں کلیریفائی کیا ہے کہ پرنسپل سپلائی کیا رہے گی کچھ کمپوزیٹ سپلائی کے اندر اور یہ جو کلیریفیکیشن ہے اور یہ موسٹ ایمپورٹنٹ بھی ہے موسٹ ایمپورٹنٹ مارک کرنا بچوں چاہیے ایم سی کیو لیول پہ آئے چاہیے دو نمبر ایک نمبر کامپوزیٹ سپلائی ہم نے لہت کلاس میں دیکھا تھا کہ دو یا دو سے ادھک سپلائی جو آپ کے جو آپ ایک ساتھ دیتے ہیں اسے کمپوزیٹ سپلائی ہم کہہ رہے تھے اگر یہ کمپوزیٹ سپلائی ہے تو اس میں جو بھی پرنسپل سپلائی ہوگا اس کا ریٹ لگ جائے گا اگر یہ مکس سپلائی ہے تو ہائی اسٹیٹ اس پر لگ جائے گا کمپوزیٹ سپلائی کا مطلب یہ تھا کہ صرف دو سپلائی جو ایک کے ساتھ دوسری جاتی ہے اور یہ ایک نیچرل بندل ہے تو وہ کمپوزیٹ سپلائی ہوگا جیسے موبائل کے ساتھ بیٹری آپ نے دی ہے چارجر آپ نے دیا ہے ٹی وی کے ساتھ وارنٹی آپ ساتھ میں فری کر رہے ہیں ایک ہوتل میں آپ کو لانڈری کی فیسلیٹی فری مل رہی ہے تو یہ کمپوزیٹ سپلائی کے اندر آتا ہے اس میں جو بھی پرنسپل سپلائی ہوگا اس کا ریٹ لگ جاتا ہے اسی کنٹنسٹ میں سی وی آئی سی نے بھی ایک کلریفیکیشن نکالا ہے جس میں بتایا کہ کمپوزیٹ سپلائی اے بی سی دی چار پوائنٹ میں کیا کیا رہے گی سب سے پہلے پہلی کمپوزیٹ سپلائی ہے کہ اگر آپ نے کوئی پرنٹڈ بکس پمپلیٹ براؤشر اینوال ریپورٹ لی فلیٹ کارٹنز باکسز وید لوگو لیا ہے اگر آپ ایک بک پرچیز کرتے ہیں مارکٹس کے اندر تو بک جو آپ نے پرچیز کیا بچو بک میں دو چیز ہوتی ہے ایک تو ہوتا ہے goods جو آپ کو دیکھتا ہے physical form میں اور ایک ہوتا ہے اس میں لکھا ہوا content جو ہوتا ہے آپ کا services books جو physical ہے آپ کے کاغت جو آپ کو دیکھ رہا ہے وہ physically ہے ٹھیک ہے اور جو content ہے وہ service میں آتا ہے اب content کے لیے book آپ نے پرچیز کی ہے یا پھر کاغت کے لیے book پرچیز کی ہے ابھیسی بات ہے content کے لیے پرچیز کی ہو گیا آپ نے مارکٹس کے لیے بچو بک پرچیز کی ہے جی ایسٹی کی بک پرچیز کی ہے تو کیا کاغت کے لیے پرچیز کی ہے اس میں جی ایسٹی لو لکھا وہ اس لیے پرچیز کی ہے ابھیسی بات ہے سر content کے لیے پرچیز کیا ہے تو گورنمنٹ کہتے ہیں اگر کوئی book ہے یا پھر کوئی پمپلینٹ ہے یا پھر کوئی browser ہے کوئی annual report ہے اس کا main purpose ہوتا ہے content کو supply کرنا کاغت تو ساتھ میں جاتا ہے complementary تو یہ بھی کیا بن گیا آپ کا ایک طرح سے کونسے supply بن گیا composite supply بن گیا ہے تو اس میں جو content ہے وہ services ہے تو یہ value of services اور جو content ہوگا وہ کیا بن جائے گا آپ کا principal supply مان لیا جائے گا تو where only content is supplied by the publisher تو supply of services مانا جائے گا اور اس کی principal supply کیا رہے گی content رہے گا بولیے بچوں آئی بات سبز میں دوسرا case ہے کہ سر بہت بار کیا ہوتا ہے tissue paper, napkin, wall paper, envelope, letter cards وغیرہ بھی purchase کرتے ہیں تو یہ tissue paper آپ نے purchase کیا جیسے کوئی tissue paper purchase کیا اس پر کسی company کا نام لکھا ہوا ہے یا کوئی letter head ہے یا پھر کوئی napkins وغیرہ purchase کرتے ہیں اس پر company کا نام لکھتا ہے چھوٹا سا سائیڈ میں آپ کبھی dominoes وغیرہ پہ جاتے ہیں pizza وغیرہ کھانے ہیں تو اس میں نیچے جو اس کا tissue paper اور اگر اس کے نیچے dominoes لکھا ملے گا blue color کا تو یہ جو purchase آپ نے کیا ہے وہ کیا آپ نے dominoes purchase کیا یا پھر وہ کاغذ purchase کیا ہے وہ کاغذ ہی purchase ہوا ہے وہ content نہیں purchase ہوا آپ کو goods آپ نے purchase کیا ہے تو اسے ہم کیا کہو گے supply goods کہہ دو گے آپ اور جو بھی وہ napkin ہے tissue paper, wall paper جو آپ کا goods ہے وہ ہی principal supply ہوگا اس پر GST لگ جائے گا آئے کیا بات سمجھیں آپ کو point a اور point b دونوں پڑھ لیجے جلدی سے supply of printed books complete browser annual report leaflet curtains boxes etc with logo تو where does where only content is supply by publisher تو یہ کیا ہوگا supply of services ہوگا اور اس کی principal supply کیا ہوگا content مانی جائے گے tissues, napkins, wall paper, envelope, letter card etc تو where the no content is supply supply content is supply کر رہا تو اسے ہم کیا کہہ دیں گے supply of goods کہہ دیں گے پھر اس کے بعد میں point number c ہے بچو activity of bus building bus body building دیکھئے جو bus ہوتی ہے آپ جو جو بیویکتی bus purchase کرتا ہے جیسے بھی کوئی آپ نے bus دیکھی ہوگی sleeper class bus ہوتی ہے یا پھر بیٹھنے والی sheets وغیرہ ہوتے ہیں اس کے اندر یہ bus ایسے نہیں ملتی آپ ہی مس ہوتے ہیں یہ ایسی آتی ہے ایسے نہیں آتی bus تو کیا رہے گا بس چار پہیے مطلب کتنے ہیں جتنے بھی پہیے ہوتے ہیں اور یہ اس کا boxes ہے اور یہ اسے خالی رہتا ہے یہ ایسے آئے گی اس کے اوپر جو آپ body بنواتے ہیں یہ خود بنواتے ہیں اپنے حساب سے بنواتے ہیں آپ کو sleeper class بنوانا ہے یا پھر آپ کو جو بھی بنوانا تو اس پر آپ کو پیسہ دینا پڑتا ہے اور یہ بہت سارے الگ الگ company آئے ہیں جو اس کی body create کر کے دیتی ہے تو یہ جو bus کی جو body بنتی ہے اس bus کی body کو services میں supply مانا گیا ہے تو یہ جو activity of bus body building تو یہ کیا مانا جائے گا supply of services اور last میں ایک point ہمارا ڈی point ہے retrading of tire retrading of tire کا مطلب کیا ہو گیا کہ بہت بار کیا ہوتا ہے جو truck وغیرہ buses وغیرہ ان کے جو tire وہ گھس جاتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے دو option آپ کے پاس یا تو گھسے وے tire کو fake دو نیا tire لے آؤ یا پھر دوسرا option کی مہنگے آتے ہیں tire وغیرہ تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں اس tire کے اوپر اور ایک rubber کا پیسٹ لگوا لیتے ہیں ایک rubber کا اس کے اوپر واپس ایک اور لگوا لیں گے tire اور اس کی جو life ہے واپس اتنی ہی بن جائے گی اس سے بہت ہے retrading of tire مان لی جی میں ایک truck driver ہوں اور میرے پاس پرانے tire ہیں مجھے ان کو retrad کروانا ہے مطلب ان کو واپس ٹھیک کروانا ہے تو میں نے ایک ویکتی کو دیا جو retrading of tire کرتا ہے اور میں نے کہا بھائی اس کے اوپر کیا لگا دے rubber لگا دے تاکہ یہ tire ہمارے اوٹ چلنے لگے جس گیا پتلا ہو گیا آپ نے موٹا کر لیا اس کو یہ تو ہے اور کیا ہے تو آپ نے یہ جو activity کروائی ہے اس ویکتی سے وہ supply of service مانا جائے گا آئی بات سوڑن میں tire کس کا تھا میرا تھا retrading کس نے کیا اس ویکتی نے کیا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے جو charge کرے گا اس retrading کا محلو اس نے پچاس جار پی charge کیا میرے سارے tire ٹھیک کر دیا اس نے تو وہ supply of services میں cover ہوگا پر بہت بار کیا ہوتا ہے کہ سر مان لو میرے پاس tire ہی نہیں ہے وہ بلکل غراب ہو چکا ہے تو اب میں اس کو بولتا ہوں کہ صاحب retrading کرنا ہے نیا tire من لے نہیں سکتا تو وہ جو ویکتی ہے جو retrading کرتا اس کے پاس پہلے سے tire رکھے ہوئے جو retrade کیا ہوا ہے تو وہ جو مجھے tire دے رہا ہے اس سمیح اب service نہیں وہ کیا دے رہا ہے مجھے goods بیچ رہا ہے پڑھ لو بیٹا pre-dominant element of the process process of retrading which is a supply of services process کا مطلب کیا ہو گیا جو tire ہوگا tire کس کا ہوگا بیٹا tire ہوگا آپ کے مالک کا اور وہ تو صرف اس پہ کیا کرے گا process کرے گا تو اس کا مطلب کیا ہوگا یہ supply of services مان لیا جائے گا اور where the old tire belonging to supplier old tire belonging کس کا ہے supplier کا مطلب وہ جو supplier ہے جو اس کو retrade کرے گا اسے supplier بول رہے ہیں اپن the retrading tire is the supplier of goods مان لیا جائے گا آئی بات سمجھ میں آپ کو supplier کا مطلب یہاں پر کیا ہے کہ صرف وہ ویکتی جو میرا tire ٹھیک کرے گا یا جو مجھے tire بیچے گا ہوئی تو ہوتا ہے supplier ایک بات بتاؤ tire ٹھیک کروایا میں نے تو پیسہ ملے گیا پیسہ دینا پڑے گا اور جو پیسہ دیتا ہے وہ کون ہوتا ہے recipient اس کا مطلب وہ کون ہے ری ٹیڈنگ کا پیمنٹ اس پروسس کا پیمنٹ کیا ہے تو یہ supply of service ہوگا اگر tire supplier کا ہی ہے تو یہ supply of goods مان لیا ٹھیک ہے یہ رہ گیا تھا ہمارا یہ میں نے کروا دیا بیٹا آپ کو اور اب اس کے questions میں نے کروا دیا تھی گیا module کے question نہیں کروائے بلکل module کے question بھی کر لیتے ہیں ساتھ ساتھ میں اور پھر بڑھیں گے ہم اپنے اگلے chapter کے طرف پر پہلے اس کے آپ کو اب کیا کرنا ہے بیٹا homework میں آپ کو دیتا ہوں میں پڑھنے کے لیے کیا جتنے بھی ان کے بیچ میں examples دے رکھیں ہیں چھوٹے چھوٹے examples وہ بیچ میں دیے ہوئے ہیں جیسے کوئی بھی example نکال لو یہ والا example 60 number ہے اس کا مطلب اوپر کتنے ہوں گے 59 اور ہوں گے یہ کیا بولتا ہے 60 number service of stay in hotel often to combine with the provision of breakfast and dinner provided free of cost during the stay تو مجھے بتائیے بچوں یہ composite supplier composite supply hotel میں رکھو گے تو کھانا بھی ملے گا اور آپ کو کچھ اور بھی facility ملے گی the such services energy for services of the provision of hotel accommodation and restaurant package would be treated as services naturally bundle in the ordinary course of business اور جاں naturally bundle اس کا مطلب کیا ہو گیا وہ composite supply بن گیا جیسے کوئی اور بھی آپ کو دیکھو گیا آپ اس کے اندر کوئی بھی یہ بولا گیا بند کر لیے آپ کس نے بنا کیا ہے بند کر لیے آپ 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 چاہے اے جب میں جاں میں آگیا تو سیکنڈ چپٹر سے کچھ تو ساڑھے چھے سے پہلے والا بند کر لیے آپ بالکل بیٹا آئی آئیے چپٹر نمبر ٹو کے پہلے ہم کوشن کریں گے پھر نیا چپٹر کی طرف بڑھیں گے چلیے بڑھتے ہیں پہلا کیا میگراج and company wish to commence a business of supplying rediment garment with in Punjab and neighboring state Delhi and Haryana kindly state what is the taxable event under the GST and liability of CGST, SGST, UTGST اور IGST سب سے پہلے بتاؤ بیٹا کی میگراج and company ہے وہ اپنا ایک business start کر رہے ہیں supplying of rediment garment with Punjab and neighboring state اس کا مطلب پنجاب یا اس کی neighboring state ہریانہ یا راجستان ہے بچوں اس میں وہ supply کرے گا پنجاب میں بھی کرے گا اور اس کی neighboring state میں بھی کرے گا تو اس کا مطلب کیا ہو گیا جو پنجاب میں اس کا مطلب وہ interested supply ہے اس پر کیا لگے گا CGST اور IGST اور جو neighboring state میں کرے گا بچوں تو اس پر کیا لگے گا IGST لگے گا اور اس کا taxable event کیا مانو گے آپ supply جو کی جی ایسٹی کا taxable event کیا ہوتا ہے supply ہوتا ہے لو بھئی یہ ہے تھا پہلا کوشن IG سا دوسری کوشن کی طرف بڑھتے ہیں دامودر private limited registered ڈلی کے اندر اور transfer کر رہے ہیں some goods its branch registered with the west بنگول تو دامودر کان پہ registered بچوں ڈلی میں اور اس کی ایک branch ہے جو کان پہ registered ہے west بنگول کے اندر اس کا مطلب یہ registration اور یہ registration کیا different ہے اور یہ دونوں آپس میں کیا بن گے distinct person بن گے so the goods can be sold from the branch and the goods will have been transferred without any consideration یہاں سے یہاں goods کیا اور ہے transfer ہو رہا ہے the company believe that the transaction taken by that does not qualify as a supply اچھا ایسا نہیں ہوگا بھائی اگر اپنے اپنے distinct person کو supply کیا تو کیا ہوگا وہ آپ کا supply میں cover ہو جائے گا no consideration is involved or certain whether the transfer of goods by دامودر private limited is the branch qualified as a supply yes qualified as a supply ہوگا کیونکہ کیا ہو رہا ہے ایک اس پہ schedule کون سا لگ رہا ہے first schedule لگ رہا ہے 7-1-C میں آ رہے ہو اگر آپ نے اپنے rated person کو کو کوئی without consideration supply کیا تو وہ کیا بن جائے گا supply میں cover ہو جائے گا بڑے آنگے third والا دیکھئے third point there is some some with the good out pirtvi associate engage in supply of taxable goods it enquiry from its tax advisor as the whether the any activity can be treated as a supply even if made without consideration in accordance with the provision you are required to such activity if any بتاؤ بیٹا کیا ہے سب سے پہلی بات ہے سر پرتvi associates engages supply of taxable goods کے اندر enquiry کر رہا from its tax advisor مطلب آپ سے پوچھنے چاہ رہا ہے whether the activity can be treated as supply even if made without consideration accordance with the provision تو کب ہوگا 7-1 C آپ کو لگ کے آنا ہے بچو اس میں کیا بتاؤ گے without consideration اگر آپ نے کیا کیا ہے اپنے اپنے کسی دوسرے branch کو transfer کیا ہے تو یہ کیا بنے گا آپ supply of goods میں cover ہو جائے گا 4th point تو بلکل simple point ہے بچو composite supplies 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 of that particular goods or services which are attract the highest state of tax صحیح ہے کیا نہیں سر composite supply کے لئے نہیں ہوتا یہ کس کے لئے ہوتا ہے mix supply کے لئے تو یہ statement آپ کا کیا ہے invalid ہے غلط ہے 5 نمبر بتائیے transfer of title and or position in necessary for the transaction of constitute the supply of goods صحیح لکھا ہے کیا اگر آپ نے transfer کیا ہے تو اس کا مطلب supply of goods ہو گیا پر اگر آپ نے کسی کا right to use دیا ہے تو کیا ہوگا supply of services examine whether the following activity with amount of supply under section 7 read schedule first سب سے پر کروا دیا تھا میں نے آپ چلو پھر کر لیتے سولیک manufacturer have the factory ڈلی میں ڈیپو کھا پر ممبئی میں تو دو الگ لگ کیا کروائے ہوں گے registration کروائے ہوں گے both establishments are registered in respective states furnished the goods are sent by the factory ڈلی سے ممبئی میں without consideration so that the same can be sold بتاؤ کیا ہوگا supply of service supply مان لیا جائے گا اور 7 1 c میں cover ہو جائے گا رامن ایک architect چنی کے اندر اس کا brother کہا پر settled ہے لنڈن کے اندر جو ایک lawyer ہے رامن نے اپنے گھر کے لئے کیا لیا free of cost اس سے architect services لیا تو یہ 7 1 c میں cover نہیں ہوگا کیونکہ پہلی بات رامن relative نہیں ہے اور دوسرے بات کیا یہ گھر کے لئے ہو رہا ہے دونوں ہی case میں کیا نہیں ہوگا تیسرے case میں کیا آپ answer میں کیا افرق پڑے گا اگر رامن یہ service کس بیزنس کے لئے تو بھی 7 1 c میں نہیں آئے گا کیونکہ رامن اس کا relative نہیں ہے برادر کب relative ہوتا جب ہو کس پہ dependent ہو 7 number بتاؤ بچو کر لیے تھا کہ یہ بھی whether the falling supply treated as supply of goods or services schedule بتانا بتانا بتاؤ goods or services renting of immol property yes service goods forming part of business assets are transferred on disposal or under the direction of person carrying on the business transfer of right in goods without transfer of title transfer of title of goods under an agreement that property shall be pass on future date supply of goods 8 number point फिर बता नहीं बता बता ये supply of goods है supply of services है तो पहले में temporary transfer of permanent use of the intellectual property IPR services any treatment or process which are applied on another person goods job worker services are transfer of title of goods 9 number the goods supplied in higher purchase basis will be treated as supply of services examine validity अच्छा इसका मतलव हमेशा invalid statement होता है देखलो न देखलो देखलो स्टेट्मेंट सब invalid है examine whether the activity of import of service ओ import of service पे एक पर पहले हाग कर लेते हैं सारी बाते हैं देखिए import of service पर import of service कि अगर हम बात करें च्योंकि import of goods पर custom लगता है और custom पर IGST लगेगा पर import of service में दो section 7-1 B B है और 7-1 C B में क्या है कि सर consideration होना चाहिए business हो या नहीं फरक नहीं पड़ेगा और C में कह बेटा consideration ये पहला वाला point Miss संस्कृती कौशिक क्या बढ़या नाम है स्री नितिकुशिक पढ़िये ये भी बढ़या नाम है वैसे interior decoration services for her residence located at बांदरा देखो पहली बात है इसने क्या service लिए residence के लिए लिया है तो जैसे residence आगया मतलब business नहीं है तो अब किस से लोग चाहे related से लोग चाहे unrelated से लोग और किस से लिए बेटा Sydney में एक कोई Mr. Rachel है और amount paid कितना कि आपने 500 US डोलर तो 7-1 B में cover होगा अरे consideration आगया मेरे भाई और जब consideration आता है तो 7-1 B में आ जाते हो अरे स्रीनिती कोश्रिक ने received किया interior decorated services for her residence located in the bandra Mumbai for her brother वरुन जो कहा रहता है Sydney में रहता है holy dependent upon स्रीनिती further the miss स्रीनिती did not pay consideration 7-1 C में नहीं आएगा क्योंकि अपने घर के लिए ले रही है वो consideration दो आई नहीं ना घर रहे है बेटा घर तो ये 7-1 C में नहीं आएगा B में तो यसे नहीं आना consideration नहीं है अब थरड़ वाला बताओ आपके answer में क्या फ्रक पड़ता अगर स्रीनिती ने taken के indirect declared services किसके लिए बिजनस के लिए तो अब 7-1 C में cover हो जाएगा आई क्या बाद सब्सक्राइब को ये बारेश सब भी रुक नहीं रहे ना घर कैसे जाओंगो आप तो जाओं बेटा परो determine whether the following supply amount to composite supply एक होटल ने प्रोवाइड के आपको 4 दे जो 3 नैट्स पेकेज where the facility of the breakfast and dinner provided along with the room accommodation बताओ क्या composite supply toothpaste के साथ में company ने offer किया है free shop along with the toothpaste mix supply dum-dum electronics इस question को बच्चे बहुत बार मुझे में doubt से पूछते हैं मुझे इस question में बहुत बार बच्चे डाउट हलांकि मैं हर class में सारे question करवाता हूं हाँ जी हाँ बोलो बोलो अब इसको पढ़ें तभी तो doubt आएगा पढ़ तो लें रेफ्रिजरेटर है पान्सो लिटर का टैक्सेबल कितना है स्टेपलाइजर है बच्चो बारा परसेंट टैक्सेबल है LED है बारा परसेंट का स्टेपलाइजर है बच्चो बारा परसेंट इसके rate है दमदम electronic ने issue के एक single invoice indicating the price of each of the above item separately in same अकबर रेटेल स्टोर गिवन the single check कितना एकला कर पया for all the item composite discount price state the supply of the rate applicant on this case बच्चे कह रहा है से 28 फिर भी पढ़िये बटा फिर से composite supply है या mix supply है तो फिर composite नहीं है तो बटा फिर mix है सर ना तो एक composite supply है ना एक mix supply है एक normal supply है अरे आप जब भी है question देखता है student वो यह सोचता है कि सर देखे ने refrigerator, stabilizer, LED, TV, split AC, stabilizer यह सब अलग-अलग चीज़े हैं आप इनको एक साथ दे रहे हैं उसका मतलब क्या हो गया प्राइज भी एक है अरे नहीं मिर भाई यह नहीं होगा है question में question को ध्यान से पढ़ो एक बात बताओ चलो इस question मत पढ़ो मैं आप से पूछता हूँ आप कभी DMART में या फिर किसी आपने DMART में दस समान पर चीज़ क्या तो क्या आपको दस इन्वोइस बनाने पड़ते हैं एक इन्वोइस में सबका डिटेल होता है क्या आप उनको दस बर अलग-लग पेवेंट करते हो एक ही फेवेंट करते हो क्या discount रह लग-लग माइनस होगा क्या हाँ पर 1-2 माइनस होगा ना Price में तो यही तो इसमें चल रहा है इसमें कहीं पर यह नहीं है इसमें कि आपने इसको एक package में डाल कर फिर बखहा है یہ تو بول رہا ہے کہ سر آپ نے سمان کریدا ہے ریفریجرےٹر سٹیپ لائجر LED TV سپیٹ ایسی سپیٹ لائجر یہ سب کے پرچیز کے آپ نے اس کا ریٹ اتنا اتنا ہے تو ایک انوائز میں یہ سب آگیا آئٹم اور ان کا ٹوٹل لگا کتنا ایک لاکھا اور میں نے کیا کیا ایک لاکھا چیک دے دیا اب مجھے بتائیے کیا یہ مکس سپلائی ہے کمپوزیٹ سپلائی ہے سر یہ نارمل سپلائی ہے سٹیپ لائجر کا ریفریجرےٹر کا جو بھی ریٹ ہوگا اس پر 18% لگے گا سٹیپ لائجر ریفریجرےٹر کے لئے جو بھی ریٹ ہوگا اس کا 12% لگ جائے گا تو سب کے اپنے اپنے ریٹ ہیں سب کے اپنا اپنا value ہے multiply کروڑ لگا دو سر اس میں تو دی نہیں رکھی اس میں نہیں دے رکھی اس لئے تو confusion ہو رہا ہے آپ کو یہ confusion کے لئے تو کوشن بنائے ہیں دیکھو کیا لکھا ہے نیچے دم دم electronic issue the single invoice obviously بات ہے الگ الگ invoice تھوڑی بنیں گے سب کے indicating the price of each of above item separately لگ دیا ساپ ساپ کی جو بھی price ہوگا سب کو الگ الگ لکھا ہے آپ نے اگر یہاں لکھا ہوں تھا not indicating of price of each of item separately اب یہ کیا بن جاتا mix supply بن جاتا بولیے بچوائی کیا بات سب میں یہ کر کے دکھاؤ ساپ 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 pt پس اور ایک ہے پیکٹ آف ٹوئی بلون تو یہ مطلب ایک چھوٹا سا پیکٹ بن گیا determine the rate of GST applicable of the GST even the assuming the rate کتنا ان کا سب کا مطلب دو چوکلیٹ ڈالا آپ نے دو اس میں بلون ڈال دیئے اور دو فروٹ جوش ڈال دیئے اور ایک پیکٹ بنا دیا اس پیکٹ پہ کیا رگا دیا ریٹ تیس روپے تھری روپے لگا دیا آپ نے اس پیکٹ پہ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان سب کو آپ ایک ساتھ لگا کے بیچ رہے ہیں تو چوکلیٹ کا پرائز کتنا ہے بچوں فروٹ جوش کتنا ہے اور ٹوئی بلون کتنا ہے ہائیس ریٹ کونسا ہے تو بیس ہزار جو پیکٹ ہے تیس روپے کے حساب سے اس پر ایٹین پرسنٹ کیا لگ جائے گا ایک لاکھ 14 نمبر پڑیئے 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 آسان سا کوشنا 14 نمبر حبا پڑیئے 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 پہ موسیقی موسیقی بتاؤ کیا آنسر آیا Gagan Engineering Private Limited registered Haryana may engage the providing of maintenance and repair services for heavy steel machinery for carrying out the repair work Gagan Engineering Private Limited was sent the container truck equipment with item like repair equipment, consumables, tools, parts etc. from Haryana workshop to on repairing center registered under GST located in the other state across the client machinery and belonging to route to be the being user repair یاد مینے آپ کو پڑھایا تھا کہ sir آپ نے truck بے جایا ہے repair کے لیے تو repair کا جو پریز ہوگا اس پر GST لگے گا نہ کہ truck کی ویلو پر لگے گا discuss the liability of the GST interstate moment of truck by moment of truck پر GST نہیں لگے گا from the workshop to Gagan Engineering Private Limited in the own repairing center located in the other state across the India پندرہ نمبر دیکھو پتل private limited is a retail store of merchandise located in 25 states UT's in country for the purpose of clearance of the stock of merchandise of the attract the consumer PTL launch the scheme for why one get one free for the same type of the merchandise and in sense of the one shirt being the free with the purchase of one shirt بتاؤ کیا ہوگا کی جو آپ نے one purchase کیا ہے اس میں already کیا ہوگا buy one sorry get one ka rate رہے گا last والا دیکھو Sarwana and Sons which is to start the supplying the alcohol lacquer in the state of Tamil laadu therefore apply for the license of Tamil laadu government for the selling the lacquer in the state of Tamil laadu charge for specified fees from it examine whether the grant of alcohol lacquer license by the Tamil laadu government to Sarwana qualify the supply yes or no شراب کے لئے سب کچھ state government کا ہے GST لگیا مطلب center government بھی گز گئی تو شراب کے لائسنس پر شراب کی manufacturing پر شراب کے بکری پر کسی پرکار کا کوئی GST چارج نہیں ہوگا اس کا مطلب اسے supply نہیں مانو گے کیوں نہیں مانو گے کیونکہ supply مطلب GST اور شراب شراب پر GST آتا ہی نہیں یہ تھے آپ کے کچھ questions exam میں کیسے لگ آنا ہے یہ آپ ایک بار اس کو یہاں سے read کریں گے آپ پورا کا پورا ٹھیک ہے depend کرتا ہے بچوں question کتے number کا آتا ہے اگر question ایک number میں آ رہا ہے تو آپ اس کے two point بات لکھے کوپی کو پیمنٹ کرتے ہیں وہ ایسے کرتے ہیں کوپی چک کرتے ہیں پر ان کو لگتا ہے کہ یہ number نہیں ملنا چاہے وہ کٹ لے گا پر وہ institute examiner تھوڑی ہے جو اس کے base پر آپ مجھے message کر رہے ہو آپ جب exam میں question لکھتے ہیں تو آپ خود کو پتہ چل جائے گا سر اس number number ملنا چاہے نہیں ملنا چاہے for example میں یہ question دے دیا اب یہ میں دیا دو number کا تو میں کیا کروں گا بچوں میں تو یہ پورا پورا copy mark answer sheet میں لکھواؤں گا مجھے بھی suggestion answer answer دینا پڑے گا جس میں copy check copy check کرے گا اب یہ مان لو دو number کا question ہے تو میں کیا کرتا ہوں میں کہتا ہوں یہ paragraph لکھے گا تو ایک number دے دینا یہ پراغ لکھے گا تو ایک number دے دینا صحیح answer آپ نے یہ answer دیا ہے اس کا number پورے ملیں گے answer کیا given case the grant of license for the tamiladu government of sarwana neither supply of goods neither supply of services یہ answer آپ لکھے ہیں اوپنا fact لکھے ہوں سکتا یہ fact آپ نے یہ دیا اور وہ کیا کرے گا دونوں کو گار دے گا پھر آپ نے صحیح لکھاتا نا بیٹا بات سمجھ آئی تو وہ matter نہیں کرتا بچو theoretical questions کے اندر ایک دو number جیادہ کم بھی matter نہیں دیکھو آپ کا motive یہ نہیں ہے جب آپ paper attempt کر رہے کسی بھی mock test کا جی اپنی text کی بات کر رہا ہوں کسی mock test کا آپ کو پتہ چل جائے آپ صحیح لکھ رہے خود سے آجاتے اندر سے آواز آتے کہ صحیح لکھ رہے اندر سے آجاتے تو مار رہے اپ اپنے آپ سے جھوٹ بول سکتے ہو یہ question آپ نے جیسے پڑھ آپ کو سمجھ میں آگیا کیا لکھنا آپ نے لکھ دیا اس کا مطلب صحیح ہے اب number examiner 4 question 2 دے رہے ڈھائی دے رہے ٹھیک ہے دے بھائی کیونکہ میں پتہ نا صحیح لکھا ہے وہاں پورے ملیں گے آپ سر مطلب دیکھئے بچوں examiner کو آپ بے کو کبھی نہ سمجھ نا بچے گلتی کرتے تک مار دیتے نہیں بھائی اپنے خود کے پیروں پر کلوھاری مار لوگ جتنا easy آپ کرو گے examiner کو جتنا جلدی کوپی آپ examiner کے ہاتھ سے باہر نکلے گی اتنا زیادہ نمبر آپ کو ملنے والا لوگ بہت سارے بچے بولتے آپ نے سنا ہوگا سی میں بھی قسمت ہوتی ہے کسمت بتاتا ہوں کہاں ہوتی سی والو سٹوڈنٹ میں ایک examiner جیسے میں کافی سالوں تک میں نے سی اینسی کی کوپی چیک کی ہے نہیں کیونکہ یہ تیچر بھی ہے چیز کو کوالٹی نکال دے گا ہو سکتا تھوڑا بائیس ہو جائے ہو کیونکہ میں اس لینگویج میں آپ کو لکھواتا ہوں اس لینگویج میں آپ نے answer دیا ہے تو اس کا مطلب سمجھ جاؤ ہوں میرے student کی ہے ہلو 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 سنو اپنی ویسے کام کہی تھا سنی ہے قسمت کہاں خراب ہے جیسے محل میں کوپی چیک میرے پاس بندل آیا آج کل آج کل تو اس پر آتا ہے ٹیب لیٹ پی آپ کو کوپی چیک کرنے پڑتی ہے تو میرے پاس آج موڈ آگا اٹھا سب اور میں کوپی چیک کرنے بیٹھا ہوں نہ دو کے نات صاف کر کے چائے پی کے بیٹھ گے آرام سے کھرچی ڈال کے آپ کوپی چیک کروں گا اور میرے سامنے سب کرنے پہل پہل کوشن آیا کتنا آرام سے آسان جس کرتے ہو ہر چیز پڑھتے ہو پر جب آپ کو ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ہو جاتا اور باد میں کوشن آئے گا تو کیلکولیٹر میں ہوتا ہوتا کوشن اور آنسر چلتا رہتا چاہیے یہ کچھ نہیں لگتے لکھا ہے تو بھائی آپ کو نمبر کم مل جائیں گے کسمت اچھی کب ہے جب examiner کے کوب کیا کرنا ہے اٹھنا آیا کہ بس بہت کوپی چیک ہوگی تو وہ اس سمیے کیا کرے گا اس سمیے وہ جلد باجی میں کوپی آپ نمبر دے دے گا پاس کر دے بس یہ فرق ایسے نہیں بہت بڑا ڈیفرنس آئے گا دو چار پاس نمبر کا پلس مائنس ہو جائے گا دو چار نمبر ایکس مل جائے گا آپ کی باد میں آرہی ہے بیچ میں آرہی ہے بس یہ فرق ہے بہت ایسے نہیں کہ بینہ دے کے نمبر دے گا تو اب اس case کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے سر دیکھیں بچوں جو answer ہے وہ آپ کو لکھتے آنا to the point لکھتے آنا پیج بھرنے سے پاس نہیں ہوتا یہ دماغ میں بٹھا لینا سپلا مل exam کے اندر بیٹھے سر extra میرے تو بھی ستنے ساری پڑی یہ ایک پیپر ملا ایک گھنٹا بھی نہیں ہوا مانگ رہا پڑو سی ایک مرے 15 پڑی اس کا extra سی اب کیا ہوتا ہم demote لگتے جیسے اس نے کوئی بات نہیں سے لکھ رہا ہوگا پھر پیچھے بولتا سر ایک سر ایک مجھے لگتا ہے کہ ان کو سب کو آتا مجھے نہیں آتا یہ psychology ہے بچو جو extra seat مانگ رہا ہے آپ کے آس پاس آپ سوچ لینا اس سمیے یہ فیلنس آرے کیونکہ تا بڑا پیپر جو ایک جو بک ہے بیٹا جو انسٹیٹوٹ کا بتاتا ہوں کیونکہ میں انسٹیٹوٹ کا جو کرائیٹیری بچہ کتنا لکھے گا اس کے حساب سے کوپی سیٹ کی ہوئی ہے اگر آپ نے پورا لکھا ہے تو کوپی سے باہر نہیں جائے گا جب تک آپ کوئی اس میں بڑا بڑا کھل لکھ رہے ہو چھوڑ دی تو آپ کو لینے پڑے گی کوئی ضرور اتنی 3-4 پیس خالی رہتے بیٹا خالی رہتے ہیں اتنا اتنا موٹی کوپی آتی ہے 40-50 پیس کی آئے گی تو وہ اتنی موٹی کوپی کو نہیں پورا ہوگا تو جو آس پاس مانگے تو پہلی سیکلو جی کیا ہونی چاہیئے کہ صاحب یہ تو گئے ایک ایک سکا مطلب یہ بھی نہیں مطلب کہنے کے بات کیا ہے بچو کہنے کے بات یہ ہے کہ سر اتنا ہی لکھو جتنا پوچھا ہے دوسری بات سب سے بہتر بہتر جو آپ کو یاد رکھ نہیں ہے اگر کوشن نہیں آتا تو بیٹا ایڈمیٹ کرو کہ مجھ نہیں آتا مت لکھو اسے سر وہ ایک نمبر نہیں دے گا وہ نہیں دے گا نمبر کچھ بھی لکھ بھی بھی قوم تھوڑی ہے وہ آپ کے آنسر کو پڑے گا وہ آپ کے آنسر کو پڑے گا جیسے آپ آنسر پڑے گا وہ پتا چلے گا بچے تک مار رہا ہے تک مار تے میرے دیماغ میں میں کہوں بچہ پڑھائی کر نہیں آیا یہ تو تک مار نی والا جیسے کروس جائے گا کوپی میں اب examiner کی mentality جیسی وہ کروس لگاتا کوپی میں اسی سمیہ سٹوڈنٹ کو اسے مطلب نہیں اسے پتا ہی نہیں لڑکا ہے لڑکی ہے کھا کچھ نہیں پتا وہ جیسی کروس لگائے جب آپ بہترین آنسر لکھو گے وہ بھی impressive نہیں ہوگا اور جو impressive نہیں ہے وہ تو غلط ہی کرے گا تو یہ نقصان کر بیٹھ ہوگی اپنا نہیں آتا admit کرو نہیں آتا ساب جتنا آتا ہے اتما لکھ آو نا پھال تو لکھنا آئے جو پوچھا ہے آنسر دیجئے آئی بات سمجھ میں اور سب سے تیسری بات کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ کلاس اپنی جلد بازی میں ختم ہو جائے بات میں بتائی نہیں پائے کیسے پیپر آٹیمٹ کرنا ہے کیونکہ ان کو پارٹی چاہیئے تھی پارٹی دے دھو میں دیکھ لیں گے بھائی اب تیسری سب سے بات بچو آپ کو جو بلکل صحی کوشن آتا ہے چاہے وہ gst کا ہو چاہے وہ آپ کا کس کا ہو ڈی ٹی کا ہو دو الگ کوپی ملے گے آپ پہلے اسے ہی start کرنا پہلا کوشن جو اچھے ترہ آتا ہے ہاں سر یہ کوشن میں بلکل صحیح لکھوں گا اسی کو پہلے سے start کرنا پہلا کوشن اسی کا ہی لکھ آنا آپ کو اور سجا سجا کی لکھنا یہ والا کام نہیں جو آپ کی رائٹنگ ہے وہ ہی رہنی ہے بیٹا سجاؤ گے تو بھی ویسے آئے گی نہیں سجاؤ گے پیپر بہت بڑھا آئے گا دیماغ میں بیٹھا کے رکھنا اب آپ نے دیکھا اس سٹیٹمنٹ بھی پیپر میں آ جائے تو اس نے کیا بولا میری دیماغ میں کیا آتا پورا پیپر کر کے آنا ہے پورا سو نمبر اٹیمٹ کب کرے گا اگر پورا پیپر آتا ہوتا ہے تو پورا اٹیمٹ بھی ہوتا ہے نہیں آتا تو الگ بات ہے تو سب سے پہلی بات ہے جو سب سے صحیح کوشن ہے پہلے اس کو کرو گے آپ جو اچھی طرح آتا ہے اور دوسرا جو سب سے صحیح کوشن اس کو سب سے لاشٹ میں کروگے سب سے لاشٹ میں بھی صحیح والا آنسر لکھ آوگے سب سے پہلے بھی جو سب سے جو آپ کو تھوڑا بوت 19-20 والا آنسر ہے جہاں پر آپ سکیل دکھاتے ہیں جو آپ کی سکیل 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 بیچ میں دکھانا سکیل مد دکھانا سر دیکھو میں بتاؤ آپ کو اگزامینر جب کوپی چیک کر رہا ہے تو جیسے میں نے کوپی نمبر لکھا ہوتا ہے کون کوشن attempt کی آپ نے تو ہاتھ کی کرتا ہوں بات میں نہیں چیک کرتے ہم پہلے ہاتھ لکھتے رہتے تاکہ ہمیں پتہ بچے نے زیادہ کوشن نہیں کر لیے یہ ٹرین ملتی ہے ہم کو جیسے پانچ کوشن چار کرنے ہوتے سمجھ کیا کرتے پورے پانچ کر کے آتے ہیں پانچ چیک نہیں کر رہا نا پانچ پورے کر دیئے پہلے کا اے اور بی ہے دوسرے کا اے اور بی ہے چوتھے کا بھی اے اور بی ہے پانچ بھی اے اور بی ہے پہلا کر دیا آپ نے دوسرا کر دیا اب ان تین میں سے کیا کرنے تھے آپ کو دو کوشن کرنے تھے آپ نے اس کا a کیا اس کا b کیا اس کا a اور بی کر دیا ہے سمجھ آنسر اب سب سے لانسٹ میں آپ کو صحیح کوشن کر آنا اب سائیک لوجی کیا ہوتی جب میں نمبر لگا رہا ہوں پہلا دوسرا تیسرا بیچ میں غلط دیئے دو نمبر کم دیئے کٹے پاٹے جو نہیں آتا وہ تو کرنے نہیں جو آپ کم آتا اس کو آپ نے لکھا کم لکھا نمبر کم ملیں گ آتا کم لگائے نمبر اور جب آنسٹ آنسر چیک کر رہا اس سمجھ آپ پورا نمبر دیا اور پھر دی رہا ہے تو اس دیماغ میں جاتا ہے بچے اس دیماغ میں جاتا ہے بچے نے لاز تک صحیح لکھا ہوا ہے اور پھر ہوتی ہے ٹوٹل میں نمبر کتنے آئے 38 اب اگزامیر کو لگتا 38 کیسے ہو سکتے بچے لاز تک صحیح لکھا ہے تو سائیک لوجی کورنر اپنے آپ کیا ہوتا ایکٹیو ہوتا ہے وہ کہیں کہ آپ کو 40 کر کہتے ہیں پر میں کہتا ہوں لاز میں وہ کچھ نہ کنا جو آتا ہے وہ لکھ آنا لاز کے اندر اس سے آپ کو بینیفٹ ملے گا یہ ایک ایک اگزامینر کے مائنڈ کے ساتھ کھیلنے کا ایک ٹرک ہے بچو کبھی بھی اگزامینر کو بے کو مس سمجھنا دماغ میں رکھ سمجھنا جو کوپی چک کرنے والے وہ بڑے پاپا ہیں انہیں سب پتا ہے کیونکہ انہوں نے بھی پیپر دیئے ہیں ہمیں سب پتا بچو بچے اتنے ساری کوپی چک کہ مجھے پتا بچہ کہا کیا بول رہا ہے ہریوم رام رام یہ پتا یہ چیز آپ کو یاد رکھ چاہیے ہمیشہ یاد رکھنا بچوں کوشن attempt کرے اور ایک سب سے بہترین چیز آپ کو پتا ہونے چیز کوپی میں آنسر لکھ آب آپ دیکھو جیسے میں کوپی میں آنسر لکھا آنسر لکھا آپ نے ایسا آنسر لکھا پورے یہ پورا نمبر آپ کو دلائے گا جب بھی آپ کوشن کان سٹارٹ کرو جیسے محلو آپ کو پہلے کا اے کرنا ہے تو اس پہلے کا اے جیسے ہماری کوپی ہے دیکھو آپ کو کوپی دکھا جاتا ہوں یہ کوپی اپنے یہ کوپی ہے ایچھ تو آئے کی کوپی ہے ہماری اس کوپی آگئی تو پہلے کا اے لکھنا آپ دیکھو بیٹھا ایک بار تو پہلے کا اے کرنا آپ کو سب سے بیچ میں لکھو گئے آپ کوشن نمبر ون اور اس کا پارٹ کون سا ہے اے پارٹ ہے اور پھر سے کچھ ایسے مہان ہستیہ بھی ہوتی ہے جو کوشن نمبر ون اے پارٹ میں پہلے کوشن لکھتے ہیں پورا اور پھر اس کا آنسر لکھتے ہیں کہ یہ اس کا آنسر ہے تیرے پاس ٹائم ویسے نہیں وہ ایسا کیوں لکھتے ہیں پیج بھرنے کے لیے یہ بکوم میں لکھو بیٹا بکوم میں یہ ٹرک شاندار چلتی ہے کیونکہ بکوم میں جو نمبر ملتے ہیں وہ ایسے نہیں ملتے ایسے گٹ ناپ کے ملتے ہیں کہ اتنا لکھا اس نے تو پانچ نمبر پورے سات نمبر تجھ بھی لکھو پاس ہو جاؤ بکوم میں بیٹ جاؤ لکھ آج پاس ہو جاؤ میں کبھی بکوم پڑھا ہے نہیں پر ایک student کو میں جانتا ہوں جو become second year میں تھی ٹھیک ہے اس نے ایک بھی دن ایک بھی دن ٹیکس نہیں پڑھا become second ٹیکس آتا بھی R.U. کے پوچھنے بتا دوں گا میں پوچھنے سر آپ کو پروblem آئی تو بتا دیں بھل بتا نہیں کبھی پوچھنے بھی نہیں بہن کبھی نہیں exam لکھ آئی میں پوچھا کیسا ٹیکس کا پیپر سر میں تو تھوری لکھ آئی آئی کھا پورا تھوری لکھ آگی آتا تو کچھ تھا نہیں تو پھر جب result آیا ایک student تھا بہت بڑھ intelligent بچہ اس کے number آئے تھوڑے سے اس کا result آیا ٹیکس کے اندر سو میں سے 83 marks ہے اگر 83 آئے ٹیکس میں اور ایسے 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 بھی نہیں کہ سر آقوس ہوگے 83 ہیں مطلب ایسے pretend کر رہے گی جسے میں پتا بکو میں کیا ہوتا میں بتاتا ہوں کوپی چیک کیسے بکو کے اندر بکو میں سٹارٹنگ میں پانچ ساتھ کوپی چیک کرتا ہے گزام مینر بعد میں کیا کرتا ہے وہ کوپی پڑے ہے بس سیدھا number ہی لگا دیتا ہے رو number کے آگے number لگا دے گا 15 20 25 سب کو مجھے تو فیل کرو کوئی نہیں بھرنے والا یہ حال ہے بکو بچو اسی ہے اور examiner کو اچھا پیسہ دیتی ہے انسیٹیوٹ بڑیا پیسہ دیتی ہے تاکہ وہ ڈھنگ سے کوپی چیک کرے تو اسی لیے کچھ یہ بات ہے آپ کو یہ پتہ رہنی چاہیے آئی کیا جتنا ایجی کرو گے جتنا ایسے گھماؤ 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 سی رائٹنگ میں لکھو گے گھماؤ گے بات کو آپ کی ہر word کو پڑھا جائے گا یہ بات یاد رکھنا ایک ایک word کو پڑھا جائے جو آپ نہیں لکھا ہے صحیح ہو چاہ غلط ہو سب پڑھے ہے تو ان چالیس کوپیوں میں سے دس کوپی پھر دوسرے examiner کے پاس جاتی ہے کوئی بھی دس کوپی 25% سیمپلنگ ہوتی ہے کوئی بھی دس کوپی جائے گی دوسرے examiner کے پاس اب وہ چیک کرے گا اگر میں نے سب کوپی صحیح چیک کی ہے تو کیا میرا بندل پاس کر دیا جائے گا اور مجھے پیمن مل جائے گی پیمن کی بات ہے اور دس کوپی دوسرے examiner نے چیک کی ہے اس کی سیمپلنگ پھر ہوگی ان میں سے چار کوپی تیسرے examiner کے پاس جائے گی اگر اس نے کیا کر دیا اس میں remark لگا دیا تو سیکنڈ کی کوپی میں کچھ گربڑ ہونے والا ہے سب کچھ چیک کیا جائے گا اور تیسری بات آپ کو جان کے عجیب لگے گا بچوں examiner کا state of mind جو ہوتا ہے بچے کو پاس کرنے کا ہوتا ہے وہ چاہتا ہے یہ بچہ پاس ہو پر وہ بچہ پاس ہو نہیں چاہتا چیزیں پھال تو لکھے جا رہے دو نمبر کے کوششن کے اندر آدھا پیج بھر کیوں بھر رہے کیوں پڑھ رہا دو نمبر کی بات تھی لکھے آگے بڑھتا اور سب سے ایک بات بتا نہیں رہ گی آج بھی بتائی دیتا ہوں آپ سوچ یہ آپ exam لکھ رہی ہیں سب سے بڑا بیٹا بچوں کے ساتھ میں اس کو سننا دانس آب آنین والا آپ بھی سنو دانس آرے یہ کیا ہو گیا کرنا اس کو ایک بار کرنا اس کو ٹھیک کرنا ایک بار سو بیٹا سو بیٹا سو بیٹا جی سکس بیٹا کیسے بول لیں گے باپ لگے گا کرنا بیٹا اس کو باہر نکال گی باہر ڈال دو باہر نکال گی باہر پی جال دو بس باہر 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 میں یہ نہیں کہہ رہا گلت کرو میں کہہ رہا کوئی بات نہیں بیچ میں سکو سکپ کر دو اگر مہار چین صاحب باہر اور وہ ریٹنز کا چل رہا نہیں آئے اس سمیں جس سمیں آپ کے پاس سمیں کم ہے نمبر زیادہ ہے اس سمیں ہاتھ پی لانے کی ضرورت نہیں بچ کوئی بات نہیں سنو ادھر دان سے جیسے یہ سچویشن آپ کے سامنے آئے آپ کو کیا کرنا ہے اپنے دماغ کو سیٹ کرنا ہے اس سمیں سوچ لینا آپ چالیس نمبر نہیں مجھے صرف 20 نمبر کا پیپر کرنا ہے خود سے یہ commitment کرنا ہے اندر کہ مجھے 20 نمبر کرنا ہی نہیں ہے مجھے کتنا کرنا ہے صرف 20 نمبر مجھے کر کے آنا ہے آپ اگر چالیس کا سوچ ہو گے 45 منٹ میں نہیں کر پاؤ گے 45 منٹ میں 20 کا سوچ ہو گے 20 صحیح کر جاؤ گے اگر کچھ سمیں بچے گا تو ایکس دو چا نمبر کر لینا مجھے بتاؤ بچوں وہ 20 منٹ وہ 20 نمبر زیادہ بڑی آئے اس 40 نمبر سے یہ strategy آپ کو رکھ نہیں ہے گلتی بھائی کیوں آرام سے چل رہ تھا تو اب اس گلتی کے چکر میں کیوں اپنے سارے کوشن خراب کر رہا ہے اب جو کوشن پرفیکٹ لی آرہے ان کو اٹھاؤ اور کر دو چھوٹ گیا وہ چھوٹ گیا اس کے لیے کوئی نہیں ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے اگر جلد بازی کرے گیا ٹھیک ہے آئی باز سارے میں آپ کو پیپر کیا کرنا ہے بولو نا ہاں جی ایک تیسری چیز کیا ہے کہ سر جب ہم آپ جب ہم سے کوشن کرتے ہیں یا انسیٹیوٹ کی جو کوشن اس کے نیچے نوٹ دی ہوتے ہیں کہ ہمیں وہ لکھ آنے ہوتے ہیں بیٹا سکس مارکس کا ہے تو آپ دو یا تی نوٹ لکھ آئی جی جی نہیں پیز نہیں بھر نیچ تی نوٹ چار نوٹ بھی کیا ہے جو سیکشن آپ لگا رہے ہیں جو آپ نے سوچ ہے جو ٹرک آپ نے کیا جیسے مال ایسی کوشن میں مجھے نوٹ لکھنا ہے بس تی نوٹ لکھ دی سہی ہے بچوں نوٹ جو ہیں وہ کوئی نہیں پڑھنے والا practical questions کے جو نیچے نوٹ لکھا ہوتا کوئی نہیں پڑھنے والا کیونکہ اگر questions صحیح ہے تو نوٹ بھی صحیح ہیں اگر question غلط ہے تو نوٹ بھی غلط ہے سی دی سی بات اگر آپ نے صحیح کیا اس کا مطب صحیح لکھا ہوگا اس لئے پڑھنے والا نہیں ہے بات اس کا 1 یا 1 number ہوتا ہے number چھپا ہوتا اس کے اندر تو جو number چھپا ہوا ہے اگر آپ نہیں کر آئیں گے سب کچھ صحیح کر کے آئے ہیں بس دو note اور لکھ دیتے تو آپ کو 1 number extra مل جاتا تو غلطی نہیں کرنی لکھ آنا ہے سر اپنی language میں لکھنا ہے section number code کرنا ہے دیکھیں بچو اپنی language لکھنا ہے section number کبھی بھی غلط نہیں code کرنا آپ کو آتا ہے چیتر ہے یاد ہے آپ کو تو ہی code کیجئے بہت سارے sections پہ رٹواؤں گا آپ جو chapter آگے چلیں گے اس section number بھی رٹواؤں گا کیونکہ وہ جامعے لکھنے پڑتے ہیں آپ کو اس سے پہلے کو 2 4 5 section آپ نے دیکھو بار بار پڑے وہ یاد ہو گئے آپ کو باقی کو section number آپ کو نہیں لکھ آتا ہے تو ہی لکھئے examiner کو سب section یاد ہیں ایک بار بتاؤ آپ مجھے section پوچھ رہے ہو آپ نے کوئی ایسے لکھ دیا section 45 section 53 53 b کیا پڑھتا ہے اگر آپ نے section کوٹ کر دیا تو examiner آگے section جیسے کوٹ ہوگا گلت وہ آگے reading نہیں کرے گا سیکشن گلت کوٹ کیا بچے تو اب کیا کریں سر جروری تھوڑی section لکھنا diplomatic answer لکھو جب بھی آپ سے کوئی پوچھا جائے ایسا question کا solution جو آپ کو نہیں کم سمجھ میں آرہا اور لکھنے کا بھی طریقہ ہے آپ ایسے مت بولو حاصر ہے تو یہ کب بولو جب آپ کو پتا ہے سر سپلائی ہے سپلائی نہیں ہے بر جب آپ کو نہیں پتا چل رہا ہے سپلائی نہیں کیونکہ پڑھا تو ہی نہیں میں نیا کوش نیا میری تو وہاں پر آپ کو لکھنا ہی ہے تو ڈپلومیٹک آنسر لکھ آؤ اس کو ہاں بھی لکھ دو اور نہ بھی لکھ دو دون اس بات کر آج اب examiner کی مرجی ہوگی اگر اس کا mood اچھا ہے نمبر دے دے گا نہیں نمبر ملے جائیں پر اگر آپ نے ہاں لکھ دیا نہ لکھ دیا غلط تو number ویسے نہیں ملنے والے تو notes to accounts بھی ساتھ ساتھ میں لکھ آنے لکھ نمبر ملتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ section number quote نہیں کرنا اگر جب تک آپ کو یاد نہیں آئے پر آپ کیا لکھ سکتے ہے بیٹا اس جگہ جگہ جن ایج ڈیجاز نہیں ہو سکتا بچو تو اس لئے کیا کرنا پڑے گ آپ کو اپنی لینگویج میں ڈالنا ہے تو اس میں کچھ لوگ کا تڑکہ لگائیے لوگ کا تڑکہ ایسی لگتا ہے بچو income tax act according to income tax یہ بات لکھو گے تو لوگ کا تڑکہ لگتا کہ بچو لوگ کی لینگویج use کی ہے پاک لینگویج آپ اپنے use کریں اور وہ ہی کیجئے دیکھو میں جتے بھی notes آپ نے دیکھوں کہ سب میں simple language میں لکھا ہوا ہے اور وہ ہی لینگویج آپ exam میں لکھا آنی لوگ کی language تو بہت hard بھی نہیں ہوگی اور وہ ہی آپ exam میں لکھ آنی ہے ٹھیک ہے اس لئے بہت سارے باتیں کی ہم نیا چپٹر تب کی start کریں پر یہ کام کی جیز تھی جو آپ نے بتائی شاید ہو سکتا بات میں بتانا پاؤ تو چلئے آج کے لئے اتنا ہی رکھتے اپنی کلاس کو اور آپ جائیے بارش کتم ہو گئی ہے ملتے ہم اگلی کلاس میں تب تک کے لئے بھائی بچو آج